سب کے فیوریٹ سوپر ہیرو آئرن مین اکے آر ڈی جے آ رہے ہیں مارفل کا کمبیک کرانے اور اس ملٹی ورس کے مایا جال میں سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئرن مین کی اب تو واپسی ہو جائے گی بٹ آر ڈی جے نے سب کو شاک کر دیا بھائی وہ آ رہے ہیں ایس سوپر ویلن ڈاکٹر ڈوم بٹ آخر کون ہے یہ ڈاکٹر ڈوم کیا اس کی سوپر پاورز ہیں اوینجر سے اس کا کیا لینا دینا ہے کیا تھانوں سے یہ زیادہ پاورفل ہے اور موسٹ امپورٹنٹلی کیا آئرن مین اور فٹونی سٹارک کا ایویل ویریانٹ ہی ڈاکٹر ڈوم ہے سارے کوششنز کے آنسر اس ویڈیو میں مل جائیں گے جسٹ ووچ ٹل اینڈ سو یار ڈاکٹر ڈوم کریکٹر ایک سوپر ویلن ہے جو سب سے پہلے اپیر ہوا تھا فینٹاسٹک فور کی کومک بکس میں جو آئی تھی ان نائنٹین سکسٹی دو بہت لمبی ہسٹری ہے یار اس کی فینٹاسٹک فور والے ہیروز کا یہ مین ویلن ہے اور موویز میں بھی یہ آل ریڈی آ چکا ہے 2005 میں آئی تھی یار فینٹاسٹک فور موویی اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ڈاکٹر ڈوم کے کریکٹر کو ان جیسے ہمارا فرینڈلی نیبر ہوت سپائیڈر مین ہے وہ ارث میں رہتا ہے ارث 616 امریکہ میں رہتا ہے بٹ یہ سوپر ویلن امریکن نہیں ہے ایک ایوروپیان ہے لٹ ویریہ نام کی ایک آئیسولیٹڈ ایوروپیان سمال سی کنٹری ہے مارول کومکس کے اندر جو پہاڑوں سے گھیری ہوئی ہے وہی پر جنم ہوا تھا ڈاکٹر ڈوم کا جس کی موم ایک وچ جادو گرنی تھی ایک ڈاکٹر بٹ سیڈلی ڈاکٹر ڈوم کے پیرنٹس یار مر جاتے ہیں اور دن لیٹر آن ڈاکٹر ڈوم ایک ایسی مشین کا انونشن کرتا ہے جس کی ہیلپ سے گزر چکے ہیں جو لوگ ان سے بات کی جا سکتی ہے ہیول میں ٹریول کیا جا سکتا ہے ہیل میں ٹریول کیا جا سکتا ہے اور جب وہ مشین یہ ٹرائے کرنے لگتا ہے وہ ہو جاتی ہے فیل ایکسپلوزن ہوتا ہے اور ڈاکٹر ڈوم کا فیس جل جاتا ہے اسی وجہ سے وہ ماسک ڈال کر رکھتا ہے اور مشین کے فیل ہونے کا بلیم پتا ہے وہ کس پر ڈالتا ہے ویل فینٹاسٹک فور کے ریڈ ریچرڈز اکے اے مستر فینٹاسٹک پر ناو ایم پریٹی شور تم سوچ رہے ہوگے ڈاکٹر ڈوم کا کیا لینا دینا ہے بھائی الاسٹک کے چلتی فرتی دکان سے ویل ابھی بتاتا ہوں سو یار ڈاکٹر ڈوم لاتو ایریہ سے جاتا ہے یو ایس سے ایز کالیج سٹوڈنٹ سائنٹیفک اینڈ میسٹیکل سٹڈیز کو پرسیو کرنے اور اسی سیم کالیج میں ملتا ہے اس کو ریڈ ریچرڈز جو کی اسی کی طرح ایک فیلو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور یہ ٹائم لائن تب کی ہے جب فینٹاسٹک فور شروع بھی نہیں ہوا تھا اور یار ہوتا کچھ ایسا ہے ریچرڈز کا کلوز فرینڈ بین جس کو تم پتھر کا جیان بھی کہہ سکتے ہو وہ چھیڑ چھاڑ کر دیتا ہے ڈاکٹر ڈوم کی مشین کے ساتھ اور اسی کی وجہ سے ایکسپلوزن ہوتا ہے تو ڈاکٹر ڈوم ان کو اپنا دشمن ماننے لگتا ہے اسی سے شروعات ہوتی ہے ان کی رائیولری کی although ڈاکٹر ڈوم ریگرٹ کرتا ہے اس چیز کو کی یار میری وجہ سے ڈاکٹر ڈوم ایک ویلن بننے کی رہا پر نکل پڑا but جو ہونا تھا وہ ہو گیا so all in all fantastic 4 کا roll up بہت زیادہ important ہونے والا ہے avengers کی upcoming movies میں in fact fantastic 4 کی new movie 2025 میں آنے والی ہے جبکہ ڈوم سڈے اس کے بعد آئے گی 2026 میں so there are higher chances ہمیں rdj ڈاکٹر ڈوم پہلے ہی دکھ جائیں avengers ڈوم سڈے سے so اب تک یار آپ کو brief idea تو لگے گیا ہوگا باکہ یہ ڈاکٹر ڈوم نام کا کونسا پرانی ہے right اگر idea لگ گیا ہے please like this video and اب بات کرتے ہیں جو action movies کے villains کا سب سے بڑا پیرامیٹر ہوتا ہے جس کی help سے ان کو strong powerful دکھایا جاتا ہے of course میں بات کر رہا ہوں super powers کی تو کیا ہے ڈاکٹر ڈوم کی super powers چلو بتاتا ہوں time travel teleportation hypnotize بھی کر سکتا ہے لوکی کی طرح جادو بھی کر سکتا ہے اور اس کی mom ایک جادو گرنی تھی تو nepotism تو یہاں بھی چلے گا اس کے حلاوہ وہ ڈیمنز کو سمن کر سکتا ہے clones بنا سکتا ہے اپنے possess کر سکتا ہے کسی کو بھی ڈاکٹر سٹرینج کی طرح یار انٹیلیجنٹ ہے آخر کار پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے یہ بھی and سب سے importantly یار iron man جو اپنے ہاتھ میں گاونٹلٹ پہن کر چپکی بجاتا ہے sadly ڈاکٹر ڈوم کے پاس ہے so یار we can say وہ تھانوں سے زیادہ powerful ہے so ڈاکٹر ڈوم is indeed very powerful and very strong تبھی تو یار ہر ایک سوپر ہیرو کو ایک ساتھ لایا جا رہا ہے پہلے تو یار ایسا ہوتا تھا امریکہ میں کوئی ویلن آتا تھا avengers اسیمبل ہوتا تھا چھٹکی بجاتے ہی یہ ویلن کو پیل دیتے تھے اب ایسا نہیں چلے گا بھائی ملٹی ورس کا چور بزار کھول دیا گیا ہے جو مجھے نہیں پسند بٹ یا تو اب الگ الگ سوپر ہیرو کے ویرینٹس بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں فینٹاسٹک فور تو دیکھیں گے ہی ڈیڈپول and وولویرین بھی دیکھیں گے ہی تب جا کر ہوگا یہ پورا avengers اسیمبل and تب پہلا جائے گا ڈاکٹر ڈوم کو تو یہ کوئی چھوٹی موٹی مولی نہیں ہے کھیت کی ایک اور ٹریویا بتاتا ہوں یار سپوائلر ہے بائی دوئے ڈیڈپول 3 کا ہم نے اس کے اندر دیکھا کرس ایونس کو جو کہ کیپٹن امریکہ ہوتے ہیں but وہ ڈیڈپول 3 کے اندر آئے as human tor جو کہ فینٹاسٹک فور کا ایک پارٹ ہے and یار وہ مر جاتے ہیں مووی کے اندر but ڈیڈپول کیسے تیسے کر کر تو زندہ کر ہی لے گا اور پھر ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے کرس ایونس ورسز روبرٹ ڈاؤنی جونیر again after سیویل وار اب یار ملٹی ورس کے وجہ سے ملیانز اف پوسیبلیٹیز پوسیبل ہیں کریٹرز کا جو من کرے گا وہ دکھا دیں گے کس کو زندہ کرنا ہے کس کو مارنا ہے سب اب ان کے کنٹرول میں ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں ملٹی ورس کے تو ہے سو کومک بکس کے اندر بھی اف کورس ملٹی پل ریالیٹیز ہے وچ مینز ملٹی پل ڈاکٹر ڈومز کے ویریانٹ بھی ہیں اور کچھ ویریانٹ میں ٹونی سٹارک ہی ڈاکٹر ڈوم ہے اویل ٹونی سٹارک اس ڈاکٹر ڈوم تم نام خراب کر رہے ہو now finally last point آگر کا ڈاکٹر ڈوم کا کیا لینا دینا ہے اور اویل جس لائک تھانوس وہ بھی تو یار ایک سوپر ویلن ہی ہے تھانوس ہیومینٹی کو آرڈر میں لانا چاہتا تھا آدھی پپولیشن ختم کر کر ویسے ہی ڈاکٹر ڈوم کا بھی گول ایسا ہی ہے ہیومینٹی کو لانا ہے آرڈر میں بٹ سارے جگت کو کونکر کر ملٹی ورس کا سوپر ویلن بولے تو ملٹی ورس کا نیا کنسپٹ ڈیڈپول وولویرین مووی میں ہمارے سامنے آیا ہے اگر وہ ٹپک جائے لائک لوگن تو اس کا پورا یونیورس ہی ختم ہو جائے گا اور ڈاکٹر ڈوم اتنا پاورفل یونیورس کے اینکر بیئنگ کو ختم کر پورا یونیورس ختم کر سکتا ہے سو افکورس آئیں گے نا یا اس کو روکنے یہ جسٹ میری تھیوری ہے بٹ آئی فیل یہ ہی ہوگا اور جاتے جاتے میرا آپ سے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کوشن پوچھنے کا من کر رہا ہے ارت 616 کا اینکر بھی کون ہے آپ کے سپائیڈر مین ڈاکٹر بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں آوی تو اگر اس ویڈیو کو آپ اچھا شیئر کروگے ریسپونس اچھا آئے گا آئیل میک ویڈیو فل ڈیٹیلز تو آج کے لئے اتنا تھا الویدہ